محمد یاسر محمد یاسر محمد یاسر محمد یاسر زیر بحث ضروری کرائیں گے سب سے پہلے آپ کو اتبارک کراؤں گا اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رائے گا میری بائنگ طرف تشریف رکھتے ہیں مرزا اختیار بیک صاحب جو کہ فورم ایڈوائزر ہیں پی ایم کے ان کو خوش آم دیکھاؤں گا بہت شکریہ آپ کا آپ کو گرام میں تشریف لائیں اور میری بائنگ طرف تشریف رکھتے ہیں جناب جمیل احمد صاحب جو کہ فورم ایمبیسیڈر ہیں ان کو بھی خوش آم دیکھاؤں گا بہت شکریہ جنہیم صاحب آپ پرگرام میں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انتیاز فران صاحب جو کہ انلسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں اور سیاسی تذیہ اٹھا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا انلسٹ فران آپ پرگرام میں تشریف لیکر آئے گفتگو کا آغاز مرزا صاحب آپ کی طرف سے کریں گے اور وزیر احمد صاحب کا دورہ اور بڑی احمیت کا حامل ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ دورے ہوتے رہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں لیکن اس وقت کیونکہ موشی بہران بہت زیادہ سنگین ہے اور بیل آؤٹ کے لیے اس وقت دوست ممالک کی طرف جیسے دیکھنے کی بات کی گئی تو یہ بڑی پروگرس سامنے آئیے کہ چھے بلین ڈالر کا معاہدہ ہو گیا ایک ڈیوڑ بلین ڈالر آپ کو جو اسٹریٹ بینگ میں آپ کے پر کر دیا جائے گا تو یہ بڑی عام ڈیولپنٹ لگتی ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس دورے کو مچاؤں گا اس حوالے سے پروگرام کا آغاز میں تھوڑی بات ہو جائے دیکھنی اس دورے کی جو سیگنفیکنٹس ہیں وہ دو تین ہیں جو پہلے نہیں تھی کبھی پہلی چیز سے ہے کہ وزیراعظم صاحب کا عمران خان صاحب کا حکومت بنانے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے اور چین میں یعنی صاحب کے بعد دوسرا ملک جو ہے وہ چین ہے جہاں پہ وہ اپنے ہائی پاور ڈیلیگیشن کو لکے گئے جس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا ہوم برک ہو رہا تھا دوسرے چیز یہ ہے کہ معاشی بوران ہے اور امریکہ کا دباؤ ہے اور اس دباؤ کو آئی ایم ایس پھر بھی وہ ایک کے دریئے ہم تک پچھا رہا ہے اور دوسرے ذرائی سے بھی پچھا رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کاؤنٹرس کے لیے کوئی ایک حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے اور تیسے چیز یہ ہے کہ کچھ غلط فہمیاں یہ کچھ پیانات کچھ سٹیٹمنٹ ایسے اس عرصے میں نئے حکومت کے آنے کے بعد آئے تھی جس سے شاید کچھ غلط فہمیاں یہ سوالیاں نشان اٹھی ہوں مثال کے طور پر وزیر کاؤنٹرس نے کہا تھا کہ دوست سال کے لیے ہول کر دیا جائے سی پیٹ کا پروجیکٹ ریویو کیا جائے پھر باتیں آ رہی تھے کہ ایکسپورٹ میں اپٹی انا میں نقصان چاہنے کو زیادہ فائدہ ہوا ہے پھر بیچ میں ابھی بات آئی تھی کہ کچھ ٹیکٹرس کی لیے ہم اپنی ترجیہ ہاتھ بگلنا چاہتے ہیں اور ان میں وہ چاہتے تھے اگری کلچر سیکٹر ایسی مید سمال میریم سکن انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹ پرسنگ زون اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سی پیٹ کا گروت ناپ ہے اور انہوں نے ترجیہ ہاتھ پچھلی حکومت کے ساتھ ٹیک ہی ہوئی جس میں ہندی کے پوچیکٹ تھے جو ہم نے ان سے دسکس کر کے ترجیہ ہاتھ بنائی تھے انفرسکچر کے تھے اور گوہدر پرٹ کے تھے اب اگر آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری ترجیہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ضروری ہیں جس میں اگری کلچر آ جاتا ہے تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا سمجھانا یہ بات کی جائے یہ کس مندر میں یہ باتیں ہوئی کیا وہ ایڈیشنل درات کی شوپی میں کچھ ایکسپٹیز چاہتے ہیں مہارت چانہ کی یا واقعے میں وہ انفرسکچر کے پروجیکٹ پیچھے کر کے اگری کلچر سیکٹر کو آگے لانا ہے یہ سب چیزیں ہیں ایک انبات جو کلاریفائی ہوں گے لیکن سب سے خوشی کی بات ہے جو مضبط بات ہے وہ یہ ہے وزیراعظم صاحب کی جو ایکسپٹیشن تھی خام کی جو ایکسپٹیشن تھی چائنہ سے جو ایکسپٹیشن حالانکہ میں ایک بات کلیر کر دی جاؤں میرے دونوں ساتھی مجھ سے شاید اگری کریں کہ چائنہ کردے دینے والا ملک نہیں ہے اس کی جو پالیچی اس میں لون دینا بہت کام میں وہ انویسمنٹ کرتا ہے اور پروجیکٹ تو پروجیکٹ انویسمنٹ کرتا ہے یا پروجیکٹ تو پروجیکٹ کچھ فائننسنگ کر دیتے ہیں جیسے انفرسکٹر پروجیکٹس میں لیکن وہ ملکوں کو کردے نہیں دیتے لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ دیڑھ بلینڈ ڈالر کی گرانٹ کی بات ہوئی ہے اور دیڑھ بلینڈ ڈالر کی سوپ ڈیپوزٹ سوپ ڈیپوزٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک میں آپ کیا یہ آ جائے گا اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ریزرپس کو سٹیبلائیز کر رہے گا جس سے آپ کا روپی جو ہے وہ مستاقم ہوگا سٹیبلائیز رہے گا ابھی جو روپیز پر پریشار دا مارا وہ ریزرپس کے گرنے سے بجیسے تھا اس کے علاوہ انہوں نے اگری کلسر کا بھی بات کی ہے کہ اس سیکٹر میں بھی وہ ہماری کوئی پیکج ورک آؤٹ کر رہے ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں اور چھے بلینڈ ڈالر کا ایک ٹوٹل پیکج چینہ کی طرف سے اس وقت آنا ایک بہت بڑی مورل سپورٹ ہے ان تمام لوگوں کے ایک جواب ہے کہ چینہ اور پاکستان ایک ہیں اور جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ پرائیم نسٹر کے اور یہ پالیسی بیانات ہوں گے جو سیتہ کے بارے میں وہ تمام خلچات کو غلط چہمیوں کو ایک سن بعد کو ختم کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل مغارک بات کے مستحق کے وزیر آزم صاحب ان کی ٹیم اس میں دو چیزہ اور کہ کے بعد ختم پروں گا وزیر خزانت صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو وزیر آزم صاحب سے بھی میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک چینہ نے ایمپورٹ ایکسپو ابھی کی تھی اور پاکستانیوں کو آتا ہے جو بیچنے کے لیے ہے جیب میں ڈال کے چلے گا وہاں بگ جائے گا رائز بھی بگ جائیں گے بچ چیتن بھی بگ جائیں گی دیکسر بھی بگ جائیں گی لیدر بھی اور یہ ہوا کانٹم نہیں آیا آج سامنے لیکن ایمپورٹ ایکسپو چینہ نے لگا ہی تھی پاکستانی سینر چینہ بائر ایک چیز دوسرے چیز اس میں جس میں ہم نے بہت زور دیا تھا اور میرے اس میں پیپر بھی وزیر آزم کو میں نے دیا وزیر خزانہ کو بھی دیا پھر وزیر خزانہ فیڈیشن میں آئیتے چار گھنٹے ساتھ رہے اور وزیر تجارت جو ہیں وہ مینلی انہوں نے کیا کہ تین سو آئیٹم کی اوپر چینہ سے ہم نے جیوٹی فری مارکر ایکسٹ مانگا ہے کیونکہ پہلے جو اکتیہ ہوا تھا اس میں ہم نے سب کو چینہ کو دے دیا تھا پر ہمارے ان کی ایکسپورٹ اٹھارہ عرب ہو گئی پر ہماری 1.8 بلین تھی اب انشاءاللہ یہ تین سو آئیٹم جو ہمیں جیوٹی فری دیئے ہیں اب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ایکسپورٹ بھی بڑھ لائی ہے ہم نے چیزیں وہاں جا کے بیچی بھی ہیں گرینٹ سوفٹ لون بھی ملے ہیں اور اگری کلٹر سیکٹر میں بھی مدد ہے اور پھر ایک سب سے بڑی بات کہ چینہ پاکتان کا سی پیک پہ پولیچی بیان آج پوری جنہ سے سامنے آج ہے بلکہ ٹھیک ہے جمیلی انہ صاحب آپ کی طرف آنگا ہے دو بڑی امبرن چیز ہیں جس کے حوالے سے بات ہوئی تو امران خان صاحب کی جب برشی جنگ پین سے ملاقات ہوئی تو دو چیزوں کو انہوں نے تذکرہ کیا ایک تو یہ کہ حکومت سمحالنے کے ساتھ چیلنجز بہت زیادہ تھے اور پھر جو سب سے ایک بڑی چیلنج تھا وہ فسکل ڈیفیسٹ اور کرنڈ اکاونڈ ایفیسٹ تھا ان دونوں چیلنجز کو فیز کرنا یقینی نکتہ آسان نہیں ہے دن شام حمد پریشی صاحب کی بھی سیٹ کاؤنسلر سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی اس چیز کو جو انشور کیا کہ چاہینا تبھی بھی پاکستان کو لڈ ڈاؤن نہیں کرے گا میں خانمی ورڈز بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کو امبیسیڈر رہے ہیں آپ کو پتہ ان کی کیا ویلی ہوتی ہے اور اس کا کتنا ویٹیج ہوتا ہے اس حوالے سے ذرا کامنٹ کریں اس کا کیا آپ امبیسیڈر میں خانہ کہ اس پہ تو ابھی گفتگو میں چلنمے میں میں کرتا ہوں لیکن اس وقت ہمیں ایک خطے کے پورے تناظر اس وقت جو جیو پولیٹکل سیچویشن ہے پورے ورڈ کی جس میں کہ زہر ہے امریکہ ایک پلیئر ہے اور اس کے الائیز اور ریشیا، چائنا، ٹرکی، ایران، پاکستان دوسرے بڑک ہیں اچھا اس لحاظ سے پھر جیو اسٹریٹیجی جک میں بھی یہی بڑک آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور جب میں جیو اسٹریٹیجی کی بات کرتا ہوں تو اس میں زہر ہے ان کی ملیٹری پاسچرنگ بھی آ جاتی ہے اس میں ساوچینہ سی بھی آ جاتا ہے امریکہ سے اور کافی سینیٹرز اور باقی لوگوں کی بات آ چکی ہے کہ ہم چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلونس کو اتنا نہیں بڑھنے دیں گے اس میں امریکہ کا مفاد ہمارا خراب ہوتا ہے اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا بائی لیٹرل ریلیشن کیا رہا ہے چائنا کے ساتھ کیونکہ اب تو بائی لیٹرل ریلیشن پہ ہم گئے ہیں لیکن آج کی اکیسیمی صدی میں جب بھی بائی لیٹرل ریلیشنز ڈسکس ہوتی ہیں خاص طور پر اس خطے میں تو اس میں ملٹی لیٹرل آٹومیٹکلی ٹیکٹرز آ جاتے ہیں ابھی بائی لیٹرل کیا ہے ہمارا بائی لیٹرل یہ ہے کہ چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے اور چائنا ہمارا کہتے ہیں کہ پہنوں سے اوچھا سمندروں سے گہرہ ہمارا دوست ہے اور اس نے ثابت کیا ہے ہمیں شاہ سے وہ بات اپنی جگہ پر درست لیکن ثابت میں یہ بات بھی درست کہ ملکوں کے درمیان انٹریسٹ جو ہے وہ زیادہ مقدم ہوتے ہیں بجائے اس کے اتنی دوستی کے اس وقت جو خطے کے قلعہ دور ہیں جو میں بات کو کندے کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو خطے اور دنیا کے حالات ہیں اس میں چائنا کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت پہلے جتنی تھی اس سے سو بنا زیادہ ہوئے ہیں اس سے سو بنا زیادہ اس لیے کہ اس وقت امریکہ اور اس کے الائز میں جو اپنی پریزنس ظاہر کی ہے پہلی گیروں کے ذریعے باقی معاملات میں انڈین اوشن میں اور سالٹ چینلس ہی تک وہ ایک پہغام ہے جس طرح انڈیا نے امریکہ نے باقی نے ملکے وہاں ایک ملٹری ایکسائز کی ہے جس طرح رشیہ نے ایک ملٹری ایکسائز اپنی کی ہے تو وہ تمام چیزوں اس چیز کا شاکستانہ ہے کہ اگر جب چاہے امریکہ جب تک کہ یہ پوری لائن LOC لائن اپ کمیونکیشن جو چینہ تک ہے جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو جو کسی پیک کے حوالے سے ہے یہ بات ہے نرب لائن جس کی کہتا ہے کہ ان کی یہ نرب لائن ہے چینہ کی جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو اس وقت تک یہ جو روٹ میں نے بتایا آپ کو چینہ سی والا یہ تقریباً لیتا ہے دو سے دھائی مہینے بالبرداری کے لیے خاص طور پر تیل کیلئے جو اسی فیصد تیل یہاں سے جاتا ہے چینہ کا تو جب وہ دو سے دھائی مہینے بولیتا ہے جب چاہے وہاں ان کو انفرنس کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے ڈیلیئر کیا جا سکتا ہے اور ان کی تو ساری کے ساری سانس روک جائے جو ان کی تو لہٰذا سی پیک اور یہ جو خاص طور پر زمینی ہے اس میں سولہ ہزار روٹیکل مائل جو کہ سمندر سے راستہ ہے وہ سکر کے پانچ ہزار کلومیٹر بن جاتا ہے جب سی پیک ایک تو یہ ہے کہ اکنومک پیدا اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کے پریٹ کب ہو جاتے ہیں دوسرا اسٹریٹیجک پیدا یہ ہے کہ محفوظ لائن آف کمیلکیشن بیشنس لائن آف کمیلکیشن یہ ہے اور لیسیفیس لائن آف کمیلکیشن نہ صرف یہ معاشی لحاظ سے ہے اسٹریٹیجک لحاظ سے بھی ہے چائنہ نے جو سپرنگ آف پرلز بنایا ہے اور امریکہ نے جو جو آلائنس بنایا ہے اپنا وہ آمنے سامنے وہ مختلف بندرگاہوں پہ جا کے اپنی اپنی پوزیشنز کو مستحقم مضبوط اور بڑھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ضرور پڑی تو ایک دوسر کو نفرنس کر سکیں تو بائی لیٹرل تلازر میں یہ بات آگئی اب رہا بائی لیٹرل تلازر میں کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی پسی منظر اس کی وجہ سے چائنہ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو تکلیف پہنچی تو خوبصور چائنہ کو تکلیف پہنچی اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے چائنہ آپ کو یہ چھے بلین کا پیکج بیسے بھی شاید شاید لیکن مجھے مجھے میرے تجیئے کے مطابق اس انداز میں یہ شاید تھوڑا کم ہوگی اب جو ہے اب جو ہے وہ چائنہ کو پتہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کے کتنے مفادات وہ بھی ایمکت ہوں گے پاکستان کی تو ہو گئی اس کے لابے پاکستان کا دیفنس کا معاملہ جو زیادہ تر ڈسکشنز میں نہیں آ رہا ہے چائنہ نے ہمیں دیفنس کے معاملے میں جب سے ہم نے امریکہ نے ہم سے رخ موڑا اور ہم نے بھی رخ موڑ دیا امریکہ سے تو اس کے بعد سے چائنیز ہمارے جتنے سازو سامان بن رہے ہیں جتنے جوائنٹ پینچر بن رہے ہیں اس میں چائنیز کا سب سے بڑا عمل دخل ہے اس پر بھی بات ہونے کا اور اب جو بات آج ہوئی ہے پرائم نسٹری کی سردر کے ساتھ چائنہ کے وہ ہوئی ہے کہ کرپشن کس طرح روکا جائے چائنہ نے کرپشن کس طرح روکا چائنہ نے غربت کس طرح دور تھی سب سے بڑی جو اس طرح کریارٹی نظر آ رہی ہے اس حکومت وقت کی عمران خان کی کرپشن اور غربت غربت چائنہ نے روکا تعلیم کو بڑھا کی اور تعلیم کے معاملے میں یہ موجودہ گورنمنٹ عمران خان کے بڑے واضح قسم کے پیلے سے پالیسی اور خیالات ہیں ان لائنز پہ مجھے امید ہے کہ چائنیز ہماری فنڈنگ بھی کرے گا اس کل ٹرانسفر بھی کرے گا اور اس جہاں سے ہمیں کچھ تھوڑی سی مراد بھی دے گا اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو وزیر خارجہ سے وزیر ریلوے سے رزا داؤد صاحب کی اپنے غامر سلسٹر سے اس میں جو بات ابھی تھوڑی در پہلے ہوئی ہے کہ وہ جو تھوڑی سی غلط تیانیہ کریئے ہو گئی ان کو دور اور جو ہمارے ابھی جو بات ہوئی ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ چینہ کے ساتھ چل رہے ہیں چینہ کے تمام ملکوں میں چینہ ہمیشہ چینہ کے پلس ٹائٹ پر ہے لیکن پاکستان کو دو کہا 1.8 اور 1.9 بلین اور کہا 12 بلین تو اس کو بیننس یہ جو بھی ذکر ہوا اس کو بیننس کرنے کے لیے ایک چیز جو یہاں سب سے قلیدی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا وقت میں آپ ایک دفعہ ایگریمنٹ کریں کہ اچھے کہ یہ خراب کیے پلانی حکومتوں نے پیچے لیے نہیں لیے میں آفریقہ میں صفیر رہا ہوں میں آفریقہ میں اپرام ریس کی طرف پی آنگا یہ اپنے ریس کی ہے اس کے اوپر بھی بہت بہت سارے انٹرس ہیں ہم نے کام کرنا ہے چاہنا کہ یقین ان تمام چیزوں کے اوپر نظر ہے ان سے جانے کی کوشش کریں کیونکہ ریلویز کے حوالے سے بات ہوئی تھی وفاقی وزیر ریلوی موجود ریلوی بھی آن بورڈ آگیا اور یہ بھی بہت دیرینہ مسئلہ تھا ریلوی کی جو پرپارنس کے سامنے اس کے علاوہ ایک دی کلچر کے حوالے سے جب بات ہوئی کہ جوائنٹ بنچر بنے گا ایک ورکن گروپ بنے گا اس کے پر کام کریں گے اور ایک ایک چیز کرپشن کے حوالے سے کیونکہ عمران خان صاحب نے جا کرپشن حوالے بات کرنا ہے اس سے پرے شاہد کبھی دسکشن کے اندر یہ بات ناز بیس آئی بسم اللہ ریمان ریمان دیکھیں اختیار بیت صاحب نے اور موطب خان صاحب نے جمیل امر خان صاحب بڑا بیٹ ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ وائیڈ اس کا ویٹ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مام لہ اور یہ امجیس سپورڈنگ رہا اور آگے معاملہ بڑھا دوسری بات دیکھیں جو خان صاحب نے بیٹوین بلائن ایک بات کی چائنہ کے حوالے سے بہت بڑی بات دنیا میں ملائی یعنی ملائیشیا اور چائنہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے وہ سرش نظر نہیں کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر یہ تیری کے انصاف کی حکومت میں شابہ شریف صاحب تک اگر کچھ الزام ات لگائیں اس میں ایک بڑا الزام وہ بھی ہے چائے وہ ملتان کے حوالے سے ہو یا دوسرے پوژیس کے حوالے یہ ہمیں اس کو بہت دیکھنا ہوگا اور دوسری دولار ہمیں کریڈٹ ملنا ہمیں کریڈٹ ملنے تو ہمیں خوشی تاگر کیا اور نو ملین کا ایک کریڈٹ پہ ملے گا تین خال کہ اب یہ آرہی ہے یہ پر خال فرموٹ کرنا چاہیے دوسر زیادہ پر موٹ کرنا چاہیے ہماری صرف زورت نہیں بھائی ہماری ایکنومک جو پورا سیکٹر ہے وہ اینرڈی سیکٹر پولیٹیکل پریشر کا شکار رہتا ہے اس کی وجہ کہ میں اس کریڈٹ بہت دنگا کہ آسف زرداری صاحب نے جو انیشئیٹ کیا تھا پیپر پارٹی جس انداز میں موشب صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا میں 2005 میں سوات پورا سارا بات کی بلکل صحیح ہے رزاق داؤ صاحب کے سٹیٹمنٹ آیا تھا اور پاکستان کے کچھ لوگوں کے سٹیٹمنٹ آئے اس کے بہت بارے شکریہ سبھات بر گئے اور اس میں میں اسی لئے کہ ہمارے جنرل کمر باج صاحب نے ایک اہم پارٹ پلے کیا خاموش سپاہی کے طور پر انہوں نے اپنا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے اس معاملے کو بہت حر تک کلیٹ گیا جس کی مجھے پرائیم پاکستان کے دورے کے معاملات امیل جوا پینانا شروع ہو گیا تو ہمیں ان باتوں کو اپنی ایکنومی کو اپنے خاص نکالنا چاہیے دیکھ ہم اس لئے گفتگو کریں کہ عمران خان پاکستان کی حصے گئے ہم ریاست کی بات کریں ہم اکبر کی بات نہیں کریں گے ریاست ہمارے لئے پاکستان مقدم ہے ہمیں پاکستان مقدم رکھنا چاہیے چائنا کی ضرورت ہے چائنا جس پہ اس سی پی کا مقلاشی ہے یا متقاضی ہے یا اس کی ضرورت ہے ہمیں اپنی قیمت تیری وصول کرنی چاہیے جو کہ ہم پوری اپنی قیمت وصول نہیں کر پا رہے سی پر سے جتنا ہمیں فرود آج تک میں نے یہ تہمی کیا دنیا کے چل ممالک میں پاکستان جس میں یوٹ اگر چائنہ سب کچھ یہاں پر لے آئے گا ہم پاکستان میں اپنے بچوں کی تو بات کروں گا اگر چائنہ اپنے تکنیشن لے تکنیشن پورٹ پر گئے شاید خانکان عباسی صاحب لن جی کوئی سکتا کرنے کے لئے آئے وہاں پر ہمیں بن کارسیم پورٹ کے لوگوں نے بتا ہوا ہے ایک بریک کی طرف جانا ہے اس کو فردر ڈسکس کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں پلجز ہوں اس پر بھی ہم نے بات کرنا اور آج بات ہو رضی رضی عظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے اس کو بھی مزید ڈسکس کریں گے بات چھوٹی سی بے کریں بکی بعد واپس آنے اب دیکھ کریں پرگرم سپیشل کریں سپیشل یہ ہے جس نے بتا اینگرو کے پاہ یہ ہے پروسے کے پچاس سال اینگرو فرچلائزر میرا نام شاہ علی ہے کاشکاری میرا کاروبار ہے میں نے بہت محمد کی ہے اور ایک نام جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دی ہے وہ اینگرو اینگرو نے سرخیز زمین اور طاقتور تداوار پر میرے یقین کو ہمیشہ برقرار رکھا اینگرو تو میرا برسوں کے ساتھ جیسی بھی زمین اینگرو کے پاس اس کا حل موجود ہے گریہ دی ایپین جرے ادویاد میں ہمیشہ اینگرو استعمال کیا ہے اور ہمیشہ قطر رہو پروسے کے پچاس سال اینگرو فرچلائزر پر بات ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر رہے اور اس کے جو موشی پہلو ہیں وہ تمام چیزیں اس کا بھی جائطہ لے رہے رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے جناب گستگو دیکھتی تھی کہ پاکستان کے چین کے ساتھ اتنے اچھے دیرین تعلقات ہیں تو تکنولوجی کے شعبے میں چین دنیا کی بہت بڑی ایکنومک پاور ہے تکنولوجی میں بہت بڑا نام ہے کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہوتا اس سگمن کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں میں ذرا انتیاز بھائی کیونکہ انہوں نے کہا میرا بھی اخلاقی فرض ہے اور اگر اس کو شیئر نہ کروں کہ جنرل باجواز ساتھ انکھر بل پرس وہ اتنے محبی وطن پاکستانی ہیں کہ وہ فوجی ہیں تو فوجی معاملات دیکھیں لیکن وہ ایکنومی سے بھی اتنے کنچن رول ہم نے ان سے بات کی تھی کہ سر دیکھیں 18 عرب کی چینہ ایکسپورٹ کرتا اور ہم اپری کرنے کے بعد 1.8 بلین کرتے ہیں چینہ اتنے زیادہ بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے تو انہوں نے بیسرین کو بلا کے بات کی اور یہ جملہ کہا مجھے پتہ نہیں شیئر کنا چاہیئے نہیں دوبارہ سے لوں گا اس کے اوپر آپ جاری رکھئے گا دکٹر ایو مہر آپ پاکستان پاکستان کا دورہ ہے اور آپ کو سکس بلین ڈالر کا پاکستان ملنے جارہا اس کو دیکھتے نہ چاہوں اس کے پتہوہ کامل کیجئے دیکھیں اس کے دو دیفرنٹ پہلو ہیں پہلے بات تو یہ کہ جس وقت یہ دورہ ہو رہا ہے اس وقت ایک پاکستان شدید کی سم کر ہے کہ پرانان سینسٹر صاحب نے بتایا کوئی لد بھگ بارہ بلین ڈالر کی ہمیں ریکوائرمنٹ تھی ہماری اچھا یہ ریکوائرمنٹ ظاہر ایک دن میں نہیں ہوئی یہ ایک چولی ہمیں جو انسٹرمنٹ ہی کورٹر لی جاتی ہے اس کی پیمٹ بھی ڈیو ہو گئی تھی اور جو ہمارا بڑھنے کی وجہ سے جو پورن ایک ریزرز ہیں وہ جو اس کے ایک منیم ریکوائر تھریش اور لیمٹ سے نیچے آ چکے ہیں تو اس کے لئے ٹوٹل یہ بارہ بلین کے قریب بن رہا تھا اب ہی سعودی عرب سے آپ دیکھیں تھری بلین کی دیفر پیمٹ کا اگریمنٹ ہوا ہے اور تھری بلین وہ یہاں ریزرز میں انکروٹ کر دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ چینہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے چینہ اور سعودیہ کا ملا کے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ جو آئی ایمس کے پاس جانا اور کنڈیشنلیٹی ایک سیپٹ کرنا وہ ان سب چیزوں سے آپ کو ریلیف ملی جائے گا یہ تو اس کا شورٹ ٹرم ایسپیکٹ ہے لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ بلکل ایک مسئلہ جو آرہا ہے وہ یہ کہ جہاں بھی ہمارے اس طرح کے لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوئے ہیں یا فری ٹرم ریلیٹی جہاں ہم نے ایسپی ایسپی سائن کیے ہیں وہاں انفارٹنیٹلی یہ بہت اہم بات ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں پہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کنٹریز سے ایمپروو نہیں ہوا ہے بلکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو وہ وائیڈن ہوتا کیا ہے اچھا اس میں وائیڈن ہونے میں اس کا مصد جب ہمیں جی ایسپی بھی مل جائے یورپین یونین سے جب ہمارے ایسپی ایسپی بھی ہو جائیں تو پھر ہم ایکسپورٹ کو انہانس کرنے کا بینیفٹ نہیں لے پائے ہیں وہ ایک لانگ ترمی چیزیں سسٹینیبل بینیفٹ اسی وقت ہوں گے جب ہم اچھا اچھا اس کے علاوہ اور بھی جیسے ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ ایک وٹنگ کوپ ہونے کی Een اس کے اوپر اس سگمنٹ پہ بھی کام ہوگا اس سمشتر اندر بھی اگر ڈو وٹی ہوتی اس کا ایک غ caught اور امپارٹ جو ہے وہ آپ کی ایکانومی پر آئے گا اور اس سے دوسرے اس کو یہ سارے معاملے کو آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو پلجز ہوئے ہیں اور یہ اگر اس ایڈیا پر بھی کام ہوتا ہے تو نہیں یہ ایکسپیکٹیٹ تھا اس کی وجہ یہ کہ اس طرف کام ہو رہا ہے اس گورورمنٹ کے مطالب ایک عام دور پر جو جرنلی کہا جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی پولیسی سامنے نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پولیسی کی جو ڈریکشن ہے نا اس کا اندازہ جسی سے کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے ایکنومک ایڈبائیزری کانسل بنائے اس میں نو ڈاؤٹ کے انٹریکشن اس میں جو پاپ لیول پہ ہے جو ڈریکٹ اور برائی میسٹر کے انڈر کام کر رہی ہے وہ اپنی ایک لانگٹرم اسٹرٹیجی اور فریمورک بارا ڈیلیویری کی طرف جائیں گے وہ لوگ دوسرا اس کے بعد بزنس لیڈرس کانسل بنائی گا اس کے اثر آپ کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس کے کمپوزیشن میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک تریڈیشنل ایک پروڈکس ہوتی تھی ان سے چینج کر کے نو ڈیلیویری کی طرف انہوں نے موو کیا ہے جس نے تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے پاکستان کا ایک زہر ہے وہ ایک بہت لیکن ایڈیا تھا تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف ہیں دوسرا انہوں نے آئی ٹی کے لوگ رکھے ہیں انجرینگ کے لوگ رکھے ہیں انجرینگ بوٹ کو دوبارہ تیرے وائز کیا گیا ہے جو ختم کر دیا گیا تھا تو وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ چینے کی طرف جانے میں ان کا ایک مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نوالیج بیس ایک آنمی کی طرف موو کرنا ہے آرائیٹ آرائیٹ ڈاپ سارہ تنگیسو بہت بہت شفیہ جی جی آپ میں آپ کی طرف ہوں گا بلکل آپ نے تو پہلے بھی پسلا رہا تھا کہ باجل صاحب کو بہت بڑا رول ہے جو انہوں نے ملک کو معاشر بران کے لیے جو اپنا سارسوک جو ان کے قرد بیٹی ایک ان کا سارسوک ساوش کے استعمال کر رہا اس ملک کے لیے ہم بہت مشکور ہے اب آپ کے دو سوال کے ایک اگریکلچر کا اور ایک ٹیکنالوجی کا دیکھیں اگریکلچر میں ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پر ایک ایل جو ہے وہی پسینہ بہا تھا کتھان وہی فٹیلائزر دے گا وہی سورج ہے وہی پانی ہے لیکن جو چیز زمین سے نکلتی ہے وہ آدھی ہے پورا سے ملک کے مقابلے میں یہ علمیہ ہے کیونکہ ہم وہ سیٹس دے گا آپ نہیں کر سکے جو ہائی ایلڈ سیٹس ہیں اور ہمارے پر ایگریکلچر دیولپمنٹ یہاں پہ یونیسٹیز اور انسٹیوٹ ہیں لیکن کسی نے جب میں نے شروع کیا تھا بزنس تیس سال پہلے سکٹی ایٹ اور ایمنیش نائنٹی تری دو سیٹس چھوٹے تھے کورٹن کے ایمنیش نائنٹی تری پنجاب کا تھا سکٹی ایٹ سن کا تھا اور اب بھی وہیں گے تیس سال کے بعد تو کوئی نیا بیج نہیں آیا آدھا بھی نہیں آیا تو اس طرح سے قومیں نہیں ترکی کرتی ہیں ایگریکلچر سیکٹر ہمارا وہی ابھی تک جس طرح سے پرانی طریقے سے چل رہا ہو نہ یلڈ سے نہ کولیٹی ہے نہ کچھ ہے وہ چائنہ اس میں بہت آگئے وہ یہ بھی بتلائیں گے کہ پانی کو کس طرح سے کم استعمال کر کے اب چاہوال کی زیادہ پروڈکشن دے سکتے دوسرے سے تیکنالوجی کو جو آپ نے کہا بہت زیادہ دنیا میں ہم لوگ ابھی تک تیڈیشنل آئٹمز کا ایکسپورٹ کر رہا ہیں جانی لڑائی ہوئی ہیں چیخیں نکل گئی ہیں پسیل نکل گیا ہے لیکن کتنا در ایکسپورٹ کریں گے کتنا لہتر ایکسپورٹ کریں گے کیونکہ اس کی جو گروت ہے پورے دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی نہیں کام ہے لیکن جو ڈیمانڈ ہے سیکٹر وہ ٹکنالوجی کا وہ آئی ٹی کا ہے اس سیکٹر میں ابھی ہم گئی نہیں ہیں انڈیا چلا گیا اور بلین سب دولر کی ہندر بلین سب دولر کی سپورٹ ہو رہی ہیں تو ہمیں چائنہ وہ ٹکنالوجی دے سکتا ہے اور چائنہ کے پاس نہ صرف ٹکنالوجی دینے کا ہے بلکہ آؤٹسورسنگ کے لیے ہماری بات ہو رہی ہیں ان سے یعنی آپ نے ٹکنالوجی دی پھر وہ کم کیونکہ وہاں ویجز بڑھ رہی ہیں چائنہ کی ایک بہت بڑی پریشانی جو ہے اس کی ویجز ہے پاکستان کے خوش نصیبی ہے کہ ہماری ویجز اب بھی اس کے مقابلے میں آدھی ہیں ماہ چار سو ڈالر سے پانسو ڈالر منیمم ویج ہو گئی ہے ہمارے ہیں ریو سو ڈالر ہے ابھی بھی تو ٹکنالوجی جو وہ کرے گا تو اس کے جو آرڈر ہیں وہ ہم سے سب کونٹیکٹ کرائے گی یہ ہمارا پرپوزل تھا یہ ہم نے ابھی وزیراعظم سے اور رضاق داؤستاب آئی تھی ان سے بھی بات کی تھی اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمارا کمپلیکشن چینج جائے گا پھر ہم ٹکسٹائل کے ایکسپورٹ پہ جو دورے چلے جا رہا ہیں ہاں پہ چلے جا رہا ہیں اور وہ ایکسپورٹ بڑھ کے نہیں دے رہی کیونکہ اس میں گروت دیمانڈ نہیں ہے بنگلو دیش نے شہر لے لیا کیونکہ اس کی پریزز اچھی ہیں اور میپ نام نے لے لیا ہے اور تاہوان نے لے لیا ہے تو بیر نوردی فرٹ چوئیس اگلی بھائی ویر گیتنگ سپل اور آرڈر سپل اور آرڈر کیا ہوتے ہیں یاشر صاحب کہ مین آرڈر ہونے وہاں دے دے ہیں اور آپ کو بیس تیل سائل زیادہ دے کے فوری جو چاہیے شل بھرنے کے لیے وہ سپل اور آرڈر صاحب کو دے دیتا تو یہ تمام چیزیں لونگ ٹم میں اللہ کرے اگر جس طرح سے فورسی کی جارگی ہو جاتی ہیں تو پاکستان کا کمپلیکشن ملکل بدل جائے گا اور ہماری بڑی ویرن پر جو ہے وہ گروت ہوگی انشاءاللہ جمیلہ مستان صاحب آپ کی طرف آوں گا جسے بہت ان چون پوائنٹ کو ہائیلائٹ کیا اور انکارس فران صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یود کو فیسلیٹیٹ کرنا یقین ان ٹارڈ سیکٹر جب گروہ کرے گا تو آپ کا جوب کرییشن بھی ہوگی اور یود بھی فیسلیٹیٹ ہوگی جو کہ ایک پائم اوبجیکٹیف براہ ہے گامن کا تو لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ تمام ایریاز خاص طور پر ٹیکنالوجی کے بھی جیسے بات ہوئی اگر اتی ایریہ پر کام ہوتا ہے تو پوٹنشل تو آپ کے پاس موجود ہے بس ٹیکنیک آریٹیز کی کمی نہیں ہے اگر اس کے پر فوکس ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ہی یود آپ کی پروڈاکٹرگ ہو جائے گی اور کتنی آپ کی ایسپوش کے خاص طور پر بات ہو رہی ہے پاکستان میں ایک سو بیس ملین اس وقت ہے یود ہماری جو کہ تھرٹی یئر سے کم جن کی ایج ہے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے لیکن ساتھ ہی جو مجھ جیسے لوگ ہیں دنیا میں اور بھی وہ اس کو ڈبل ایج ویپن سمجھتے ہیں وہ اس لئے ڈبل ایج ویپن ہے کہ انہیں آپ تعلیم سے آراستہ نہ کریں ہنر سے آراستہ نہ کریں تو پھر وہ یہی ہوگا کہ سڑکوں پر ہوں گے ہماری عامت قسمتی یہ ہے کہ اس وقت سندھ میں مجھے جو فگر یاد ہے ویسے پاکستان کی فگر کندازہ ہے کہ تقریباً فور پوٹی سکس وکیشنل ٹریننگ سکول ہے اور اس میں سے ان کے پاس چار سو بھی ایسے ہنرمن نہیں پیدا کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے لئے acceptable ہوں یعنی کہ جو کہ certified ہوں ISO سے اور گلڈ سے یا باقی certified اداروں سے تو جب ایسا نہیں ہے تو ہم یہ رونا روتی ہیں کہ سی پیک اور اس میں جو ستر ہزار نوکریاں ایمیڈیٹ آویلیبل ہیں اس کو ہم پاکستانیوں کو فورم دے دیں میں مختلف فورمز پر جاتا ہوں لیکچر دینے کے لئے اس میں پروشتان میں بھی سن میں بھی میں گیا ہوں اندروں سے ان میں بھی لوگوں کا بہت بڑی بریوینس ہے میرا ایک سوال ان سے ہوتا ہے اور مجھ سے اکثر کنمنٹ ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سن میں اتنے ہیں اور اتنے پروشت کر رہی ہیں یہ قصور کس کا ہے اگر اسی طرح پاکستان میں اگر ہم نے وہ ہمیں اتنا اگر پتا نہیں ہے اور ہم نے اس کی پروشیکشن نہیں کی ہے کسی لیبل پر اور مجھے پتا ہے کہ سن انداز میں نہیں کی ہے گزشتہ حکومتوں نے بھی اور ابھی حکومت کو جمع جمع چار دن ہوئے ابھی تو کم از کم کیا کرنا چاہیے تھا کہ سی پیک کے وہ تمام سیکٹورل معاملات کو سامنے رکھ کے اس نے پروشیکشن کرنے چاہیے تھی ہمیں جب اس میں آئی ٹی کی کتنے چاہیے کانس میں کتنے چاہیے ہمیں اس میں ہنر مل کتنے چاہیے میسن کتنے چاہیے راڈ کتنے چاہیے انجینر کتنے چاہیے ڈاوپس مل کتنے چاہیے یہ سارے اگر ہم پروشیکشن کر کے اس وقت جو ہماری جتنی بھی وکیشنل ٹریئرنگ سینٹرز ہے اس میں اگر ہم کریں تو ستر ہزار آدمیوں کی امیجز ضرور ہے ضرورت ہے 1.5 ملین اپنات کی سیٹائک میں ضرورت آلے اور ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اب اس وقت پھر کہتے ہیں کہ جی آپ باہر سے لے آتے ہیں یا چینہ سے لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آبار جی یہ شبنم ہے اس میں کچھ چرم آفتہ بھی آپ کو بھی تو دیکھیں بھائی اب بھی موقع ہے اور یہ حکومت میں یہ یقین ہے کہ کرے گی اور اس وقت یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پرائی میرسٹر وہاں ہے وہ تیکنیکل اسکلز کے لیے بھی ہمیں گزشتہ حکومتوں نے بتدریق جو بھی تھی اس میں ایک سب سے بڑی خامی ہمارے لیے رہ گئی دو باتیں یہاں کروں گا ایک خامی تو یہ رہ گئی کہ جو بھی ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں ایک انڈ بیڈ فیچر ہونا چاہیے تھا ہمارے یوت کی اس کی کنزمشن کے لیے ان ایگریمنٹ میں ایسا نہیں ہیں کچھ ایگریمنٹ میرے نظر سے گزرے ہیں دوسری چیزی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہمارے ہوئے ہیں وہ دنیا اقوام اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ مسامن ہے چائنا ابھی اگر وہ ریوائز کرتا ہے اور کر رہا ہے تو وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ بہت ہی مستحقم تعلقات ہیں اور اس وقت ان کی سانس سی پیک میں ہے تو جس کی وجہ سے وہ اس دوستی کو بھی اور اس اپنے مفاد کو بھی دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو وہ یونی نیٹرلی ریوائز کر رہا ہے اگر نہ کریں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے انٹرنیشن قوانین کے مطابق اس میں پوری میرے پاس تفصیلات ہیں دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ غربت جو اس وقت پائنسٹریک کی وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ غربت کس طرح دور کی جائے پاکستان سے چائنا نے کس طرح کیا تو چائنا نے جس طرح کیا اس میں سب سے عملین ترجی چائنا نے دی کہ اپنے تعلیم اور ہنرمندوں کی تعلیم پہلے شروع کی تاکہ اس کے بعد جب انہوں نے انڈسٹریلائیزیشن اور باقی معاملات میں جب اپنی ترقی شروع کی تو وہی لوگ سارے ان کے کام آئے اب بھی ہمارے ہاں انڈسٹریلس بیٹھے میں ہے دیکھ ساہم ہمارے سامنے ہمارے ہاں ستم گریفی یہ ہے کہ آپ ہنرمندوں کے لیے جب آپ اشتہار دیتے ہیں تو آپ کو اتنی تکوڑوں کرنی پڑتی ہے اور جو آتے ہیں ان کو دوبارہ آپ کو ایک ایک ٹریننگ سی دینی پڑتی ہے اس وقت ہمارے ہاں چیزیں ساری یہ قوم بڑی تیلنٹیڈ قوم ہے میں دنیا کی بہت سارے ممالک میں میں نے اپنے فرائز کی انجام دہی کی ہے استفیر اور اقوام ممتادہ کے تربراہ کے طور پر بڑی تیلنٹیڈ قوم ہے اسی اگر آپ صحیح سمت میں استعمال کریں اور اس وقت جو شاکٹم مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر دیس دن میں کیا کر سکتے ہیں دو مہینے میں وہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ہنرمن موجود ہے اس کا ایک بریجنگ کورس کرا کے دو ہفتے کا پانچ ہفتے کا چار ہفتے کا بریجنگ کورس کرا کے اس کی سرٹیٹیکیشن لیبل پہ لے آئے تاکہ چانیل کو یہ بہانہ نہ ہو کسی اور کمپنی کو یہ بہانہ نہ ہو کہ یہ آپ کے پاس ہنرمن نہیں ہے تاکہ ہم جب تک یہ نہیں کریں گو اور پھر دوسری جو اگری کچھر کی بات ہوئی فونڈ سیکیورٹی اس وقت دنیا کا اتنا بڑا برحالہ ہے فونڈ سیکیورٹی اگری کچھر سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لئے ڈراپ ٹو کراپ ایک تو ہمارا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے سیڈز کا چانیل جو میں چانیل کے ساتھ تھا پہلے جو ساتھ میں آرمی میں ہوتا تھا تو چانیل کے جو تمارٹر ہوتے تھے وہ اتنے بڑے بڑے تمارٹر ہوتے تھے اور ہمارے اتنے بڑے ہوتے تھے اسی طرح تمام معاملات میں وہ سیڈز کی وجہ سے ہیں تو اس طرح جو پرائم نیسٹر گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں لو ہینڈنگ پروٹس کہتے ہیں اس کو یہ لو ہینڈنگ پروٹس ہے چائنا کو بھی اس سے بڑے دشواری نہیں ہوگی پاکستان بیس میں اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آگے بڑا کام ہو رہا ہے ایک کرپشن کے حوالے سے جیسے بات ہوئی ایک کرپشن کا ایک چائنا کا جو ایک تریقہ کار رہا ہو اور یہ پوری دنیا میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک مثال بنی جس طرح انہوں نے کرپ کیا اور اس کے بعد جس طرح ہم گھا ریبائیول ہوا وہ بھی ایک ہسٹوریکل ہے اچھا اب انا چاندہ چوری اس حوالے سے بات ہو جائے کیونٹیکنکالٹیز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی بہت سارے ایریاس میں کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جیسے ہم نے آغاز میں تذکرہ کیا کہ ریلوے سے ایک پاکستان کا ایک پاور بھی بن سکتی ایک سرینڈ بھی بن سکتی لیکن اتنے لوسز ہم نے بک کر لی ہے کہ وہ بھی خلاپس کر گئی تھی اب کس طرح دیکھنا اگر ایک سیگمنٹ پہ بھی کام ہوتا ہے انرجی کے حوالے کے خاص طور پر جس طرح فوکس ہو رہا ہے تو کس طرح دیکھنا ایک پاکستان میں سمجھوں کہ پوری دنیا میں میڈیا وار ہے میڈیا وار سے مارکٹ بنائی جاتے ہیں میڈیا وار سے ضرورت بنائی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف ایک میڈیا وار ہے پتہ نہیں ہم اس سے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے میں سمجھوں میں اس سے نکلنا چاہتا ہے کوئی معاشی بوران نہیں ہے پاکستان سب آٹی پیچھا ہے بالکل ایسے کہ ایک اسرائیلی جنرلس نے ایک آٹیکل لکھا ایک کو وہ لکھا دیگنا وہ لینڈ بھی کر گیا اسرائیلی چاہتا ہے اس کی وہ جو کوٹ تھا وہاں سے اممان سے چینڈ ہو گیا اسی طرح ایک پورے انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف مختلف جو بزنس پیجز ہیں وہاں پر ایک آرٹیکل لکھے جاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تباہی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا میں ریسیشن آیا تھا جب پیپس پارٹی کی یہاں حکمر تھی پوری دنیا گھوپ سے بھائی تھی پاکستان کے پاس ذرا بھی کلت نہیں آئی تھی ذرا بھی کچھ نہیں آیا تھا اگر یہ ڈکیاں نیسی اگری کلتر سسٹم تھا اس کے باوجود پاکستان اپنی ذریعات پوری کہہ رہا تھا امریکہ جیسے اور چینہ جیسے کہہ رہا تھا ان کے درسلشن موجود تھا اب اس کو ایک لینا چاہیے مسئلہ یہ اگر سعودی عرب نے ہمیں تین ارد دالر دیئے ہمیں ڈکوزٹ میں رکھنے کے لیے میری ضرورت نہیں تھی سعودی عرب کی ضرورت تھی اس میں سالات ایک ہے کہ سعودی عرب دہ پر آپ ڈالر کی ضرورت دے گا اب چینہ بھی اگر ہمیں 6 ارد ڈالر دے رہا ہے تو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم اس کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت بنائے کے رجل لیں گے بتا کے لیں گے اور ہم اس کو تعلیم بجائیں گے جناب ہم کانیاب لوٹے پیسے کرد لے کے ہم کانیاب لوٹے دیکھیں ابھی اختیار بھائی نے ایک بات کی یہ جو بات آتا ہے کہ جی ارد ڈالر ہمارے بینک کے اندر رزرک کے طور پر ہوگا جارنٹی کسی اور کسی اور بزنس کرے گا لے کرے گا کبھی بھی کرے گا اس کو پتائے گے کسی اور کو پیسے رکھے میں فرانسا اور انڈوائی کرے یہ ساری چیزیں تھی جو بوسر کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم اپنے ضرورت کے طور پر اسٹرلیش کر کے لیتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں سارے معاملات کو وہ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے پیپس فارٹی کی حکومت ہے یا مشرم صاحب کی حکومت ہو نواز شریف کی اور اب تری کا انصاف کی حکومت ہو کیا وہ پیپل ٹو پیپل کوئی ایسا معاملہ اگریمت ہو رہی ہے کہ چاہنا کہ بزنسمن آتے ہیں انیویسٹر آتے ہیں ساری چیزیں آتے ہیں کیا میرا بزنسمن جا رہا ہے وہاں پر کیا میرا مہا پر ان کی کوئی اگریمت ہو رہی ہے مجھے فسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ آسانی سے چلا جاؤں گا اگر پاکستان کے سٹوڈنٹ جا بھی رہے ہوں گا وہ کمپنی اس وقت سے زیادہ تاب نے گزر دیا جس نے ایک چینل بھی لانچ کیا تھا کیا وہ آئیٹی کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہے کیا پوری دنیا میں انہوں نے پوری دنیا کے بیگرام اپنے گھر میں لے کے بیٹھ گئے ہم نے ان کو ماتھوب کرنا شروع کر دیا ہم نے ان کو مار مار کے سیدھا کر دیا جبکہ اس میں جو ٹیلنٹ موجود تھا ہم ان سے ہیڈن بھی انڈر ریٹی بھی رات کر سکتے تھے کیا جو ٹیلنٹ تمہارے پاس ہے اس ٹیلنٹ کو پاکستان کے لیے اٹلائز کرو وہ پیسہ پاکستان سے بھیج رہے تھے یا لا رہے تھے اگر عمران خان صاحب کا یہ کریڈٹ ہم نے دیا کہ وہ تو باہر سے کما کے پاکستان لاتے تھے ان کے پر تو کچھ بنتے تھے تو کیا وہ کمپنی باہر سے کما کے پاکستان نہیں لاری تھی ہم نے اس کو پر نہیں کیا ہمیں دیکھیں ہمیں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اللہ کا شکر ہے جو ہمارے بچے ہیں ساری چیزیں ہیں ہمیں ان بچوں کو اولائز کرنا ہے ہمیں چائنا سے اگر کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے سعودی عرب سے کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بزنس کمیونٹی کو اپنے ٹیلنٹ کو اپنے تمام لوگوں کو اس میں انوال ابھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہو رہی ہے ہم یہ سمجھنا ہے کہ چھیک ہے بس کیونکہ پھر پاس بلکل محدود ہے میں چاہوں گا ایک آخری جملہ کیا کیانا چاہیں گے کیونکہ بہت سارے سیگمنٹ کی بات ہوئی بہت سارے ایڈیاز کی بات ہوئی آپ یہ بڑی طویل بیعث ہے خاص طور پر ٹکنالوجی کے حوالے سے جیسے بات ہوئی ہے جیسے بات ہوئی ہے ایک نئی جندگی ملے گی اور پولیچی سٹیٹمنٹ پورے دنیا میں گیا ہے اور لوگوں کا سرمایکاروں کا کانفیڈنس جبارہ ریسٹار ہوگا ریسٹور ہوگا اور انشاءاللہ صورتی چینج اچھی خبر کے ساتھ ٹھیک ہے انیسہ یہ وہی ہے کہ take it and leave it سو لہذا اس کو take it پاکستان چائنا پوری دنیا کے لیے lifeline ہے پاکستان کو دوسرے کی lifeline بنا کر دینا چاہیے بہت اچھی بات ناکہ پر جانتے ہوتے ختم ہو گیا بہت سارے اور بھی معیشت کے پہلوں سے جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی اور گفتگو میں ایک کشنگی سی رہ گئی یقین ہے نگلی نشت میں تمام چیزوں کے پر ضرور گفتگو کریں گے بات ہوئی آج وزیراعظم کے بہرہ چین کے حوالے سے اور بہت سارے اہم معاملات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی اور وادے بھی کیے جا رہے ہیں سکس گلین ڈالڈر کا جو پاکج مل رہا ہے اس سے معیشت کو بہت سپورٹ ملے گی اور اس وقت جب معیشت کو خاصے بہران چیلنجز کا سامنا ہے ایک بہت بڑا ریلیف جو وہ سمجھا جا رہا ہے اور یقین اس میں اور بھی بہت سارے مرتب پہلو ہیں اس کے پر انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس وقت جان پروگرام کا وقت یا پہ قتم ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی محمد یاسر پاکستان ٹیلی ویشن کی پولی ٹیم کو دیجئے جاتا اللہ حافظ